بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج پندرہ اغزت ہے سب سے پہلے تو میں اپنے تمام برادران وطن کو تمام ہندوستانی بھائیوں کو آزادی کی مبارک بات پیش کرتا ہوں آزادی مبارک ہو دوستو جب یہ دن آتا ہے تو جہاں ہمارے لئے خوشی کا پیغام لے کر کے آتا ہے وہیں ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ کیا یہی وہ آزادی ہے جس کے لئے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانیں قربان کر دی تھی کیا یہی وہ آزادی ہے جس کے لئے مجاہدین آزادی نے کسی بھی چیز کی پروہ کیے وغیر بے خوف و خطر میدان میں کوت پڑے تھے کیا یہی وہ آزادی ہے جس کے لئے مجاہدین آزادی نے ہستے ہوئے پانسے کے پھندوں کو چوما تھا کیا یہی وہ آزادی ہے جس کے لئے ہمارے پرکوں نے مسکراتے ہوئے ٹینکوں کا کوپوں کا مقابلہ کیا تھا گولی کا نشانہ بنے تھے کیا یہی وہ آزادی ہیں کیا جو اس وقت ملک کے حالات ہیں اس وقت جو ملک کے اندر چل رہا ہے کیا اسی کے لئے ہمارے بزرگوں نے اپنی جانے قربان کر دی تھی یہ دن ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے پندرہ آگست انیس سو سیتالیس کو ہمارے ملک آزاد ہوئے اس کے بعد سے لے کر اب تک چوہتر سال گزر چکے ہیں کیا ہمیں حقیقی معنی میں آزادی نصیب ہوئی ہیں میرے عزیزوں اس کا جواب آتا ہے نہیں ایسا نہیں یہ ہمارے بزرگوں کے خواب کا ہندوستان نہیں تھا ہمارے بزرگوں نے اس لئے اپنی جانے قربان نہیں کی تھی میرے ساتھیوں ہمارے بزرگوں کی قربانی ہمارے پرکوں کی قربانی اسی وقت رنگ لائے گی اور ہمارے بزرگوں کا ہندوستان جو ان کے خوابوں میں بسا ہوا تھا وہ اسی وقت کہلائے گا ہمارے بزرگوں کا سپنا اسی وقت ساکار ہوگا جب اس ملک میں صحیح معنی میں ہمیں آزادی حاصل ہوگی غریبوں کو دو وقت کی روٹی ملے گی تن ڈھاکنے کے لئے کپڑا ملے گا رہنے کے لئے چھت ملے گی مظلوموں کو انصاف ملے گا مجرموں کو سزا ملے گی تب جا کر کے ہمارے ملک حقیقی معنی میں آزاد ملک کہلائے گا ہر ایک کو اپنے اپنے مذہب پر عمل کرنے کی پوری آزادی ہوگی تب جا کر ہمارے ملک صحیح معنی میں آزاد ہندوستان ملے گا کسی کے ساتھ کوئی بھید بھاو نہیں ہوگا جب عدالت میں کوئی معاملہ پہنچے گا تو وہاں یہ نہیں دیکھا جائے کہ یہ ہندو ہے یا مسلم ہے یا کسی اور کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہے یہ نہ دیکھا جائے بلکہ صرف وہاں یہ دیکھا جائے کون مجرم ہے اور کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے کس پر ظلم ہوا ہے صرف یہ دیکھا جائے گا تب جا کر کہ ہمارے ملک صحیح معنی میں آزاد بنے گا اور ہمارے ملک علماء اقبال کے شہر کا مصداق بنے گا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بل بلیں ہیں اس کی یہ گل ستان ہمارا واقع ہمارے ملک بڑا خوبصورت ہے بڑا پیارا ہے مختلف قسم کے اور مختلف رنگ کے پھول اس ملک میں کھلتے ہیں مختلف رنگ مذہب اور نسل کے لوگ یہاں بستے ہیں واقع ہمارے ملک سارے جہاں سے اچھا ہے لیکن اس کے خوبصورتی میں چار چاند اس وقت لگیں گے جب اس ملک میں بسنے والے ہر شہری اور ہر ناغری کو حقیقی آزادی نصیب ہوگی تب جا کر ہمارے ملک آزاد ہندوستان بنے گا اور سارے جہاں سے اچھا بنے گا ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی اس لیے نہیں کہ وہ حکومت حاصل کرے اس لیے نہیں کہ وہ طاقت حاصل کرے اس لیے نہیں بلکہ یہاں کے رہنے والوں اور یہاں کے بسنے والوں کو آزاد دیکھنے کے لیے آزاد فضاء میں سانس لینے کے لیے انہوں نے اپنی جانے قربان کر دی تھی بال بچوں کی فکر نہیں کی دھر والوں کی فکر نہیں کی بے خوف و خطر میدان میں پودھ پڑے تھے اور ظالم انگریزوں کا مقابلہ کیا تھا اور جب تک ان کو یہاں سے بور یا بستر لے کر بھاگنے پر مجبور نہیں کر دیا اس وقت تک ہمارے بزرگ چین سے نہیں بیٹھے تھے یہ ساری آزادی کی لڑائی یہ جد و جہد یہ جنگ یہ کوششیں اسی لیے ہوئی تھی کہ یہاں کا بسنے والا ہر شہری اور ہر ناغریک آزاد فضاء میں سانس لے سکے لیکن ہم راپ سوچیں کہ کیا ہمیں وہ آزادی نصیب ہو رہی ہے میرے عزیزوں ہمیں اپنے اس ملک کو صحیح معنی میں آزاد کرنا ہوگا فرقہ پرستی سے صحیح معنی میں آزاد کرنا ہوگا تعصب سے صحیح معنی میں اس ملک کو آزاد کرنا ہوگا کرائم سے جرائم سے اور اس ملک کو آزاد کرنا ہوگا بھشکریا چار سے اور ان تمام چیزوں سے اس ملک کو آزاد کرنا ہوگا جو اس ملک کی آزادی میں داغ لگانے والے ہیں یہ دن ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے اللہ ہماری اس ملک کو ہر قسم کے شروع و فتن سے محفوظ فرمائے اور جو لوگ اس ملک کے امن و امان کے لئے خطرہ ہے اللہ اس ملک کی بھی اور اس ملک میں بسنے والے ہر انسان کی بھی ہر ناغریک اور ہر شہری کی بھی اس سے حفاظت فرمائے